نور الحدا نے کوٹ ران پر رکھا آستی نے کوہنیوں تک پہلے سے ہی چڑھا رکھی تھی ٹائی کی نوٹ کھیچ کر ڈھیلی کرتے ہوئے انہوں نے گریبان کے بٹن بھی کھول دیئے پھر کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی اور مسکرہ اٹھے اس وقت انہیں شادی ہال میں ہونا چاہیے تھا وہ جانتے تھے کہ ملیہ اس وقت بے سبری سے ان کا انتظار کر رہی ہوگی خود وہ بھی اسے ایک نظر دیکھ لینے کو بے چین تھے مگر پھر یہ خیال کہ ان کی راہ دیکھتے ہوئے بس انہیں ہی سوچ رہی ہوگی کہیں زیادہ کیف آ گئی تھا وہ ایک ہاتھ سے گدی مسلتے خود سے بولے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکی مجھ جیسے شخص سے ایسی ایمچور حرکتیں کروالے گی خود پر مسکراتے ہوئے انہوں نے کوٹ کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سگریٹ نکال کر ہوتوں میں دبا کے جیب سے لائٹر نکال کر جلایا سگریٹ سلگاتے ہوئے کچھ یاد کر کے ان کے ہاتھ ایک پل کو رکے پھر ایک گہری مسکراہت کے ساتھ سر جھٹکتے انہوں نے سگریٹ سلگا لیا گلاس وال سے گزر کر ان کی نظریں لاؤنج کے اس صوفے پر ٹھہری جس پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے ہوئے وہ پہلی راز سو گئی تھی اور پھر آنے والی کئی راتیں نور الحدہ نے اسے اسی صوفے پر بیٹھے اپنے انتظار میں جاکتے پایا تھا نور الحدہ نے ایک گہرا کش لے کر دھوان ہوا میں چھوڑا اور ملیحہ کو دیکھنے کی ان کی خواہش عجیب سے ڈھنگ سے پوری ہو گئی دوہیں میں لپٹا اس کا ہر نقش بہت ہی واضح تھا بند آنکھوں کو ڈھکتے پپوٹوں پر سجی پلکوں کا سایا گالوں پر پڑ رہا تھا ہونٹ نیم وا تھے الجے بھالوں کی ایک لٹ اس کے گالوں کو چھو رہی تھی گداس باہوں میں کشن دبا رکھا تھا اور لمبا دپٹا ایک طرف سے ذرا سشانے پر ٹکا تھا اور دوسری طرف سے پیروں کو چھوٹا خالین پر بے ترتیبی سے بکھرا تھا دھوہا تحلیل ہونے لگا تو اکس بھی مٹنے لگا نورالہودہ نے ایک اور کش لے کر دھوہیں کی دیوار اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑی کر لی اور وہ بے خبر حسن پھر سے ان کی نظروں میں آہ ٹہرہ محبت کا یہ کھیل بھی کتنا عجیب ہے کہ دھنلے منظر زیادہ روشن زیادہ صاف دکھائی دیتے ہیں ملیحہ کے آکس کو دیکھتے ہوئے وہ آہستہ سے بڑھ بڑھ آئے پھر اپنی ہی بات پر چوک گئے محبت انہوں نے دھیرے سے اس لفظ کو دھورایا اور سوچ میں پڑ گئے وہ سوچتے رہے سوچتے رہے یہاں تک کہ ان کی انگلیوں میں دبا سگرٹ صفہ ہستی سے مٹتے ہوئے اپنے وجود کی تپش ان کی پوروں کو بخش کر انہیں ہوش میں لے آیا بے ساختہ ہی ہاتھ جھٹکتے ہوئے ان کے ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے تو نورالہدہ فاروقی انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے خود سے کہا آج یہ اطراف کر ہی لو کہ تمہیں محبت ہو چکی ہے کسی کے تصور سے ان کی آنکھیں جگمگائیں تھیں انہوں نے ایک اور سگرٹ نکال کر سلگایا اور دندے منظر پھر سے روشن ہونے لگے رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا شادی کے ہنگامے میں بری طرح تھک کر سوئی گوہر کو اس کے ڈیڑھ سال کے بیٹے نے بھوک سے مجبور ہو کر جگہ ڈالا اس کے رونی کی آواز پر پاس سوتا جنید بھی جاگ گیا گوہر بچے کے لیے فیڈر بنانے اٹھی اور میاں کو بیٹے کا خیال رکھنے کا کہہ کر کچن میں آگئی دودھ گرم کر کے فیڈر میں ڈالتی وہ کچن کی لائٹس آف کر کے کمرے میں جانے لگی تو اسے شکسہ ہوا کہ کوئی ٹیرس پر ہے وہ حیران ہوتی ٹیرس پر آئی تو اندھیرے کے باوجود ریلنگ کے پاس کھڑے وجود کو پہچان لیا ملیہا تم ابھی تک جاگ رہی ہو ملیہا نے پلٹ کر اسے دیکھا تو گوہر اس کے پاس آگئی اور اتنی تھنڈ میں تم ٹیرس پر کیا کر رہی ہو چاند کو دیکھ رہی ہوں اب چاند کو دیکھنا چھوڑو اور بستر پر جا کر خواب دیکھو بہت رات ہو چکی ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے ملیہا نے جیسے خواب سے آگے کی بات سنی ہی نہیں مجھے خواب دیکھنے سے بہت ڈر لگتا ہے گوہر کیونکہ ٹوٹ جاتے ہیں عمر بھر تکلیف دیتے ہیں لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ خواب جاگتی آنکھوں سے سجالوں تم نے کبھی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھے ہیں وہ اب گوہر سے پوچھ رہی تھی شادی سے پہلے دیکھا کرتی تھی وہ ہس کر بولی مگر اب تو بند آنکھوں میں بھی باپ بیٹے کے چہرے ہی نظر آتے ہیں پھر سنجیدگی سے گویا ہوئی اچھا میں چلتی ہوں مویس کے لیے فیڈر بنانے آئی تھی وہ جنید کو پریشان کر رہا ہوگا اور تم بھی اب چاند اور خواب کی باتیں چھوڑو اور جا کر سو جاؤ کل شام میں ولیمہ ہے اور اورہ دن اتنی حلچل مچے گی کہ آرام کا موقع نہیں ملے گا وہ اسے سونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو ملیہا نے مڑ کر نظریں پھر سے چاند کی طرف اٹھائیں جس پر اس لمحے وجدان کی نظروں کا پہرا تھا جو لون سے چھت تک جاتی سیڑیوں پر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا تھا بار بار شام کا وہ منظر اس کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا اور ہوتوں کی مسکراہت لمحہ لمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی نور الحدہ ملیہا اور وجدان تینوں کی آنکھیں زندگی میں پہلی بار رج جگہ سے آشنا ہو رہی تھی اور تینوں ہی اس بات سے لائلن تھے کہ اس ایک رات کا جاگنا انہیں ساری عمر جگہ دے گا آج نور الحدہ ملیہا کو لینے آنے والے تھے وہ دو راتوں سے سو نہیں سکی تھی صبح فجر کی نماز پڑھ کر سوئی تو دس صبح دس بجے اٹھی اور ناشتہ کر کے کمرے میں آتے ہی اپنا بیک پیک کرنے لگی وہ ساتھ ساتھ کچھ گناتی جا رہی تھی سمیرہ اسے بلانے آئی تو دروازے میں ہی رکھ کر اسے دیکھنے لگی ملیہا کو اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا تو اس نے خود ہی کھلے دروازے پر دستک دے کر اسے متوجہ کر لیا ملیہا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر مسکر آئی وہاں کیوں کھڑی ہو اندر آ جاؤ سمیرہ کمرے میں آ کر بیٹھ گئی کیا بات ہے جب آئیں تو ہی تو الجی ہوئی سی تھی اب جا رہی ہو تو بہت خوش نظر آ رہی ہو ہاں خوش تو ہوں وہ اٹھلائی پھر بولی مگر تم میری چھوڑو اپنی سناو شادی کے بعد تو اور بھی نکھر گئی ہو لائٹ پرپل کلر کے ہلکے سے کڑھائی والے کپڑوں میں بلبوس مہندی لگے ہاتھوں کی کلائیوں میں بھر بھر کر چھوڑیاں پہنے ہلکی سی جولری میں دلہناپے کا روپ لیے سمیرہ کو دیکھ کر اس نے کہا جواباً سمیرہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا میرا نکھار تو شادی کی وجہ سے ہے مگر تم کیوں کھلی جا رہی ہو سمیرہ نے کچھ فاصلے پر بیٹھی کپڑے تیہ کرتی ملیہا کو تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا جس کے گالوں کی سرخیاں اور بھی گلابی ہو رہی تھی ملیہا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر جذب سے کہا محبت سے کیا؟ سمیرہ اچھل ہی تو پڑی ملیہا کھل کھلا کر ہستے ہوئے کہا ہاں اگر محبت ہونے سے پہلے مجھے پتہ چل جاتا کہ محبت اتنا خوبصورت احساس ہے تو کبھی پہرو محبت ہو جانے کے خیال سے خوف زدہ نہ رہتی مگر اظہار تو اب بھی مشکل ہی لگتا ہے مگر محبت ہوئی کس سے ہے کیا نور الحدہ سے؟ پوچھنے کے ساتھ ہی اس نے اندازہ بھی لگایا اس کے غلط اندازے پر وہ سوست ہو کر بولی ان سے محبت ہوئے تو زمانے بیٹھ گئے اب تو یہ بھی یاد نہیں کہ کب ہوئی تھی مگر وجدان کا نام نہ لے سکی تو چپ ہو کر یوں ہی بیٹ چیٹ کی اندیکی شکنوں کو دور کرنے لگی سمیرہ نے اس کے لہجے کو سمجھا نہیں اس کے لفظوں کو اپنے اندازے کی تصدیق سمجھ کر چھیڑنے کے سے انداز میں بولی لگتا ہے انہیں بھی تم سے محبت ہے کل ولی موا ہوا اور آج لینے آ پہنچے ایک دن مزید تمہارے بغیر رہ نہیں سکے خادی بھائی آ گئے ہیں نور الحدہ کا آنے کا سن کر اس نے پھر اور کسی طرف دھیان ہی نہیں دیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نیچے بھاگی چلی آئی اسے آتا دیکھ کر منیر حسن کی کسی بات کا جواب دیتے نور الحدہ نہ صرف چپ ہو گئے بلکہ بے دیہانی میں کھڑے بھی ہو گئے ملیہ اسی تیزی سے ان کی طرف بڑی اس کی رفتار دیکھ کر نور الحدہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھے آفاق کو خدشہ ہوا کہ وہ سویدی ان کے گلے لگ جائے گی نور الحدہ بھی اس کی تیزی پر باکھلا گئے تھے پر ان سے دو خدم کے فاصلے پر ملیہ نے اچانک ہی بریک لگا لیے اپنی غیر ارادی حرکت پر وہ شرمندہ ہو گئی تھی اس لئے کچھ بول بھی نہیں پائی اور نور الحدہ نے اس کے بولنے کا انتظار بھی نہیں کیا انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا کیسی ہو ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اور بابا جان کا کیا حال ہے میں ٹھیک ہوں اور بابا جان کا حال بھی بہتر ہے پھر اسے کھڑے دیکھ کر کہنے لگے کہ بیٹھ جاؤ اور وہ فوراں بیٹھ گئی نور الحدہ بھی واپس اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے بولے جی مامو جان آپ کیا کہہ رہے تھے اور ان کی باتچیت کا سلسلہ جہاں سے منخطہ ہوا تھا وہیں سے جڑ گیا دوپیر کی کھانے کے بعد وہ اپنا بیگ لینے کبرے میں آئی تو ایک دم سے وجدان کا خیال آیا اتنے دن سے تو وہ یہی تھا پر آج صبح سے نظر ہی نہیں آیا وہ بیگ لیے نیچے آگئی تو نور الحدہ سب سے رخصت لے کر اس کا بیگ اٹھائے آفاق کے ساتھ گیٹ سے نکل گئے سب سے ملتی وہ سمیرہ تک آئی تو سمیرہ پل بھر کو اس کے گلے لگ کر بولی اللہ حافظ ارے یہ کیا تریخہ ہے ملیہ آشنبے سے بولی تو اس نے کہا تریخہ تو بالکل صحیح ہے لیکن تمہیں اعتراض کیا ہے ویسے تمہیں جب بھی آتی تھی تو جاتے وقت تم کیسے روکتی تھی تھوڑی دیچ ہے جاؤ اچھے شام کو چلی جانا اور آج کتنے آرام سے مجھے بھیج رہی ہو ایک بار بھی نہیں روکا کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آج میرے روکنے سے تم نہیں رکو گی اس کے نروٹے پن کے جواب میں سمیرہ شوقی سے بولی تو وہ سادگی سے کہنے لگی ٹھیک کہہ رہی ہو مجھے آئے بہت دن ہو گئے ہیں اب اور نہیں رک سکتی اور پھر اللہ حافظ کہہ کر گیٹ کی طرف جانے لگی اسی وقت وجدان اندر آیا اور اس نے ملیہا کو دیکھا اور پیچھے کھڑے سب لوگوں کو آپ جا رہی ہیں پہلی بار وہ سب کی موجودگی میں اس سے براہ راست مخاطب ہوا تھا ہاں اس نے کہا ملیہا اب آ بھی جاؤ نور الحدہ انتظار کر رہا ہے آفاخ نے گیٹ سے اندر مو کر کے کہا تو کچھ کہے بغیر وہ باہر نکل گئی میری خاتے جھوٹ بولتے بولتے مجھ سے بھی جھوٹ بولنا سیکھ گئے ہیں کار کی خاموشی میں ملیہا خفگی سے بھری آواز میں بولی وہ اس کی طرف مڑے اور کوئی وضاحت مانگے بغیر بولے آئی ام سور یار ملیہا نے ان پر ایک خفہ سی نگاہ ڈالی اور مو پھیڑ لیا اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ پھر بولے ملیہا میں معافی مانگ رہا ہوں نا معافی مانگنی کی نوبت ہی کیوں آئی وہ یوں ہی رک موڑے بولی پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جانتے ہیں میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا تھا جانتا ہوں وہ ہلکے سے مسکرائے پھر آئے کیوں نہیں کبھی کبھی یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ کوئی آپ کے انتظار میں بے چین ہے ملیہا نے سہ جھکا کر دھیمی سی مسکرہت کے ساتھ کہا صحیح کہہ رہے ہیں پھر اپنی بات کہہ کر مو پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی نور الحدہ نے ڈیش بورڈ سے ایک انویلپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا ملیہا نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا پھر انویلپ میں رکھا کاغذ نکال کر پڑھنے لگی وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کے چہرے پر جوش کے آسار نظر آنے لگے آخر وہ ان کا بازو دبوچ کر زور سے بولی مجھے یقین نہیں آرہا حادی بھائی جب مجھے پتہ چلا کہ آرٹس کانسل نئے مصوروں کے لیے ایکزیبیشن ارینج کرنا چاہتی ہے تو میں نے مزاق کی مزاق میں اپلائی کر دیا پر میرا سیلیکشن ہو گیا ہے واقعی وہ بہت دل سے حیران ہوئے ہاں اور پتہ ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ لیٹر میں سے کچھ پڑھتے ہوئے ایک دم سے چپ ہو گئی اسے خیال آیا کہ جب اس نے انویلپ میں سے لیٹر نکالا تو وہ کھلا ہوا تھا وہ مشکوک سے انداز میں بولی ہادی بھائی یہ انویلپ آپ نے کھولا تھا اب وہ مزید ایکٹنگ کا ارادہ چھوڑ کر ہستے ہوئے بولے سوری اگین ہادی بھائی میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی اسی لئے آپ کو اور بابا جان کو نہیں بتایا وہ بری طرح چڑھ گئی نورالہدا کہنے لگے انویلپ پر آرٹس کانسل لکھا دیکھ کر میں ایکسائٹڈ ہو گیا تھا مگر میں نے بابا جان کو نہیں بتایا تو انہیں اپنا سرپرائز دے سکتی ہو آپ مجھ سے کچھ مت کہیں مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی اسے روٹے دیکھ کر انہوں نے سڑک پر ایک طرف گاڑی روک دی ملیہا انہوں نے آواز دی مگر وہ مو موڑے بیٹھی رہی ادھر دیکھو انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور کان پکڑ کر بولے سوری لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی ان کی طرف دیکھا ہی نہیں آئی ام ریالی سوری آر انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دی تو ملیہا نے جھٹکے سے ان کے ہاتھوں کو الگ کر دیا آپ بہت برے ہیں میں برا ہوں وہ یوں بولے جیسے ان کا برا ہونا ناممکنات میں سے ہو تو وہ ایک دم ہی ہس پڑی نہیں آپ بہت اچھے ہیں اس کے ہستے چہرے کو دیکھ کر نورالہدہ ریلیکس ہو گئے کچھ دیر پہلے ہی نورالہدہ بابا جان اور ملیہا کو سٹڈی میں چھوڑ گئے تھے اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئے تھے آئیے بابا جان اور ملیہا تم بھی آ جاؤ کچھ دیر بعد باہر آ کر وہ دونوں سے بولے باہر آ کر انہوں نے بابا جان سے کہا جائیے آپ کے کمرے میں ایک سرپرائز گفٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے وہ اپنے کمرے میں جانے لگے نورالہدہ نے فوراں اس کا بازو پکڑ کر روکا بابا جان کا گفت دیکھنے بابا جان کا برڈے گفت ہے پہلے انہیں دیکھنے دو تم بعد میں دیکھ لینا جی نہیں مجھے ابھی دیکھنا ہے ہاتھ چھوڑیں وہ زد سے بولی کہا نہ بعد میں دیکھنا وہ اڑ گئے وہ اپنا بازو چھوڑانے لگی چھوڑیں مجھے تم آرام سے کھڑی رہو بابا جان آپ جائیے اسے خاموش کروا کے وہ آخر میں بابا جان سے بولے جو ان کے جھگڑے کی وجہ سے رک گئے تھے وہ دروازہ کھول کر کمرے میں گئے تو ملیہا نے شور مچا دیا مجھے بھی دیکھنا ہے چھوڑیں ہاتھ دیبائی برڈے تو یاد نہیں رہا آپ بڑے آئے ہیں برڈے گفت دینے والے بولنے کے ساتھ ہی وہ دوسرے ہاتھ سے ان کی گرفت ڈیلی کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر انہوں نے اس کا بازو نہیں چھوڑا تو اس نے اچانک ہی ان کے ہاتھ میں داند گاڑ دئیے نور الحدہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ کو جھٹکا مگر اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہی رکھی جنگلی بلی کہہ کر حساب بھی برابر کر دیا خود ہی ہوں گے جنگلی بلی بلکہ بلے سب برا بنایا گیا آخر نور الحدہ نے اس کا بازو چھوڑ دیا جاؤ اور وہ بھاگتی بابا جان کے کمرے میں گھس گئی پر گھستے ہی تھٹک کر رک گئی یہ اس نے ہاتھ سے آتشدان پر لگی اپنی بڑی سی فریم شدہ تصویر کی طرف اشارہ کیا تو اس کے پیچھے آتے نور الحدہ بولے یہی تو ہے بابا جان کا برڈے گفت پر یہ تو میری تصویر ہے وہ اب بھی حیران تھی ہاں اور مجھے بابا جان کے لیے اس سے بہتر کوئی تفاہ ملا ہی نہیں اس کے مقابلے پر میں اور کوئی تفاہ خبول بھی نہیں کرتا بابا جان نور الحدہ سے کہتے ملیہ کے پاس آئے اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھ میں بھر کر بولے اس تحفے کو پانے کے لیے میں نے سات سال راتوں کو جاک کر دعائیں مانگی ہیں اور اس کی پیشانی چوم لی وہ فوراں ہی اس جذباتی کیفیت سے باہر بھی آگئے میں لان میں جا رہا ہوں چائے وہیں لیاو وہ تو چلے گئے مگر ملیہ اب بھی اسی کیفیت میں تھی اس نے یاد کرنا چاہا کہ آخری بار کب بابا جان نے اپنی بے سافتہ شفقت کا اظہار کیا تھا سوال کچھ زیادہ ہی مشکل تھا جواب ہی نہیں آیا نور الحدہ نے اسے گمسم دیکھ کر ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگائے کہاں گم ہو ملیہ نے رخ بدلنے کے ساتھ ہی اپنا موڈ بھی بدل لیا شوکی سے بولی میں سوچ رہی ہوں حادی بھائی کہ میری تصویر اچھی ہے یا میں سچ مچ اتنی ہی خوبصورت ہوں نور الحدہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا تمہاری تصویر بھی اچھی ہے اور تم بھی بہت خوبصورت ہو اب بٹرنگ کو زیادہ ہی نہیں کر رہے وہ انہیں تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولی یہ سب چھوڑو اور بتاؤ کہ تم اپنا سرپرائز کب دے رہی ہو کبھی نہیں اس نے کہا اور کمرے سے نکل گئی نور الحدہ بھی اس کے پیچھے آئے کبھی نہیں کیا مطلب ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ بابا جان بھی ایکزیمیشن میں آئیں مگر میں جانتی ہوں کہ وہ نہیں آئیں گے تو پھر بتانے کا کیا فائدہ وہ رکی نہیں اور یوں ہی چلتے ہوئے ان سے باتیں کرتی ہوئی کچھن میں آگئی تم نے کیسے سوچ لیا کہ بابا جان نہیں آئیں گے بس میں جانتی ہوں بیکار اندازیں مت لگاؤ انہوں نے اسے ڈانٹ دیا پھر اس کی صورت دیکھ کر پیار سے بولے پریشان کیوں ہوتی ہو اگر انہوں نے منع بھی کر دیا تو میں انہیں منع لوں گا آپ منعاتے کہاں ہیں آپ تو دھان لی کرتے ہیں اس نے بچے کی طرح مو بنایا تو وہ روپ سے بولے میں جو بھی کروں مگر تم آج ہی بابا جان کو ایگزیبیشن کے بارے میں بتاؤ گی نہیں تو میں بتا دوں گا بس ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہے ہادی بھائی بابا منع کر دیں گے اس نے پھر وہی بات دھورائی تو نورالہودہ جنجلا گئے ایک تو تمہاری سوئی کہیں بھی اٹک جاتی ہے اب جاؤ ذرا چائے کا بندوبست کرو اور چائے خود ہی بنانا تمہارا چہیتہ بہادو تو جو شاندہ سامنے رکھ دیتا ہے وہ ہونٹ کاٹتی کچن میں چلی گئی تو وہ باہر لان میں آگئے کچھ خاص خبر چھپی ہے چیر پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے شام کا اخبار دیکھتے ہوئے بابا جان سے پوچھا خود ہی دیکھ لو انہوں نے اخبار نورالہودہ کی طرف بڑھایا جسے پکڑنے کے لیے نورالہودہ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور کہا ذرا دیر میں چائے آنے والی ہے اور ملیہا کہتی ہے کہ کھانے پینے کے وقت اخبار نہیں پڑنا چاہیے بھوک ختم ہو جاتی ہے بہت مانتے ہو اس کی اخبار والا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے وہ بولے تو نورالہودہ نے مسکرا کر سر جھکا دیا تمہیں ملیہا کیسی لگتی ہے یہ سوال اس خدر اچانک تھا کہ نورالہودہ بھی گڑھ بڑھا گئے اور بھوکلاہٹ میں کچھ بول ہی نہیں سکے انہیں دیکھنے لگے یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ تم دونوں کی شادی کر دی جائے بابا جان نے دھماکہ ہی کر دیا تھا نورالہودہ پہلے تو گڑھ بڑھائے ہوئے تھے اب تو بالکل ہی سٹ پٹا گئے بابا جان رکے نہیں کہنے لگے یوں تو شاید میں اس بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں مگر میں نے محسوس کیا کہ تم دونوں میں کافی انڈرسٹرینڈنگ ہے اور دوستی بھی پھر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہو لیکن میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں نورالہودہ سمحل چکے تھے مگر اپنی دو ٹوک فطرت کے باوجود وہ بابا جان کے سامنے ملیہا کے بارے میں ایسی بات کرنے سے ہچکچائے بابا جان نے بھی ان کے گریز کو سمجھ لیا تھا میں تمہاری ہچکچاہت سمجھ سکتا ہوں بے شک ملیہا میری بیٹی ہے لیکن میں نے تمہیں بھی ہمیشہ اپنا ہی بیٹا سمجھا ہے اور بیٹا باپ کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتا ہے بھولو would you like her I love her بابا جان کی بات سے تقویت پا کر وہ فطری انداز میں بے ججگ بولے تھے بابا جان حیران ہوئے بغیر مسکرا دیئے مگر ان کی مسکراہت سے نروس ہوئے بغیر انہوں نے اگلے ہی پل کہا مگر اس کے باوجود میں نے ملیہا سے شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا اب وہ کچھ حیران ہوئے تھے محبت کرتے ہو پھر بھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا ہاں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ملیہا ایسا نہیں سوچتی نہیں سوچتی مگر سوچ تو سکتی ہے وہ ایک پل کو خاموش ہو گئے پھر کہا وہ میرے اور اپنے موجودہ رشتے سے مطمئن ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اسے اس رشتے میں کسی کمی یا گنجائش کا احساس ہوتا ہے اسے احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت سادہ اور معصوم ہے پھر کم عمر بھی ہے اسی لیے ان کی باتوں کی طرف اس کا دھیان نہیں مگر بچی بھی نہیں ہے دھیان دیالا آیا جائے گا تو گنجائش بھی نکل آئے گی بابا جان چپ ہوئے تو نورالہودہ نے کہا ٹھیک ہے مگر پہلے آپ ملیہا سے اس کی مرضی معلوم کر لیجئے گا لیکن بابا جان اگر وہ انکار کر دے تو پلیز اسے مجبور مت کیجئے گا بابا جان نے ان کی طرف گہری نگر ڈالی وہ اگر نہ کر دی گی تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوگا انہوں نے بابا جان کو دیکھا اور ایک دم بے نام مسکراہت ان کے چہرے پر آ گئی دکھ تو ہوگا مگر میں ملیہا کی خوشی کی خاطر اپنی دکھ بھی سہ سکتا ہوں وہ اپنی بات کہہ کر ابھی چپ ہی نہ ہوئے تھے کہ ہاتھ کی پشت پر ایک ریشمی احساس نے انہیں چونکایا سر اٹھا کر دیکھا تو ملیہا چائے کی ٹری ٹیبل پر رکھ رہی تھی اور جھکنے کی وجہ سے اس کا دپٹہ کندے سے پسل کر ان کے ہاتھ پر آ گی رہا تھا ملیہا اس بات سے بے خبر تھی کہ ان کے اور بابا جان کے بیچ کیا بات چل رہی تھی مگر اس نے نور الحدہ کا آخری جملہ سنا تھا اور جسے سن کر اس کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہت آ گئی تھی وہ بیٹ سمحالتے ہوئے اس نے ایک کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا مگر ٹھیک اسی وقت انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار اپنے اور ملیہا کے بیچ میں تان دیا یہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی ایک لا شعوری کوشش تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملیہا ان کے چہرے سے ان کی اور نور الحدہ کی بات چیت کا مفہوم اخذ کر لے مگر ان کی لا شعوری حرکت ملیہا کو تازی آنے کی طرح لگی تھی تیخیر کے شدید احساس نے اس کی حصیات سلب کر لی تھی نور الحدہ کو بھی بابا جان کئی انداز بہت برا لگا تھا بابا جان وہ آپ کو کپ پکڑا رہی ہے انہوں نے بابا جان کو ملیہا کی طرف زبردستی متوجہ کیا ٹیبل پر رکھ دو بیٹا کہہ کر وہ پھر سے اخبار میں گم ہو گئے ملیہا نے کپ ان کے سامنے رکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی مگر وہ چپسی ہو گئی تھی اس کی خاموشی کو محسوس کر کے نور الحدہ اس سے یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے ان کی باتوں سے وہ واقعی بہل گئی پھر اسے یاد آیا ہے کہ جو نور الحدہ نے اس سے کچن کے دروازے پر کہا تھا مگر شاید اب وہ خود بھی بھول چکے تھے اس نے سوچا بابا جان سے بات کرے یا نہ کرے پھر بات کرنے کا سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی بابا جان اس کے سامنے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے تھے وہ گھوم کر ان کے پاس آئی اور گھانس پر گھٹنے ٹکا کر بیٹھتی ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگیں بابا جان نے اخبار سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا بابا جان آرس کانسل نو آموز مصوروں کی پنڈنگز کی نمائش کروا رہی ہے میں نے بھی اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے سترہ دسمبر سے تین دن کی نمائش ہے آپ آئیں گے نا جوش میں بولتے ہوئے اس نے آخری جملہ آجزی سے ادا کیا تھا تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھار والی جگہ پر جانا مجھے پسند نہیں ہے مگر تھوڑی دیر کو تو آ سکتے ہیں نا بابا جان یہ میری پہلی ایکزیبیشن ہے اور اسی بہانے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں ہیں جانتے ہیں اس بار میں نے سٹل لائف اور لینڈ سکیپنگ کے علاوہ سی سکیپس بھی بنایا ہے اور کیلی گرافی تو میں نے پہلی بار ہی کی ہے پچھلے مہینے میں نے اتنے سارے نئے کینویس بنائے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا اگر دکھانا مقصود ہے تو آج ایک ہی نشس میں تمہارے کمرے میں دیکھ لیتا ہوں لیکن میں ایکزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا آرمی لائف کے دوران بھی پرحجوم جگہ پر جانا مجھے پسند نہیں تھا اور اب تو میری ڈائر لائف گزارتے ہوئے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہوں اینیوے بیسٹ آف لگ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھے اور اندر چلے گئے ملیحہ کی آنکھوں میں کچھ چپنے لگا تھا ایسے میں اپنے ہاتھ کی پشت پر نورالہودہ کے مہربان ہاتھ کے لمز کو محسوس کر کے اسے لگا کہ وہ رو پڑے گی اور وہ رونا نہیں چاہتی تھی اس لیے ان کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی آپ کو اسے منع نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کچھ دیر بعد فریش ہو کر نورالہودہ کی تلاش میں باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی تو اسٹڈی سے آتی ان کی آواز سن کر رک گئے مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں ملیحہ نے اسٹڈی میں جھانک کر دیکھا بابا جان ٹیبل کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھے تھے اور نورالہودہ ٹیبل کے سامنے کھڑے ان سے علج رہے تھے آپ کو اندازہ ہے بابا جان آپ نے ملیحہ کو کس خدر ہرٹ کیا ہے وہ اچانک ہی کتنی چپسی ہو گئے آپ کو تھوڑا سا خیال تو کرنا چاہیے تھا وہ بہت حساس طبیعت کی لڑکی ہے بابا جان کو جنگ کا جرہا کرنا اچھا نہیں لگا وہ خدر سخت لہجے میں بولے تم ملیحہ کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساسیت کا مظاہرہ کر رہے ہو نورالہودہ ورنہ ملیحہ تو اتنی حساس نہیں میں نے کبھی اسے جذباتیت کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا اور جسے تم اس کی ناراضگی سمجھ رہے ہو وہ چپ دراصل اس لیے تھی کہ ملیحہ میری بات اور میرے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہے اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ بحث مجھے پسند نہیں اب تم بھی یہاں سے جا سکتے ہو وہ کسی گنجائش کے بغیر بولے تھے نورالہودہ بہاں نکلے تو ملیحہ دروازے میں کھڑی تھی وہ اسے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ نے پیچھے سے انہیں پکارا ہاں دی بھائی آپ دوبارہ بابا جان سے اس بارے میں بات نہیں کریں گے کیوں انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ عجیب سے لہجے میں بولی آپ نے سنا نہیں میں بابا جان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہوں نورالہودہ کے لاو شعور میں کچھ سپارک ہوا تھا وہ دو خدم اس کے خریب آ کر بولے بابا جان تم سے بہت پیار کرتے ہیں مگر پرواہ نہیں کرتے اپنے آپ ہی اس کے لہجے میں شکایت درائی تو نورالہودہ نے اسے سمجھانا چاہا بھلا وہ تمہاری پرواہ کیوں نہیں کریں گے میں نے ان سے یہ سوال کبھی نہیں پوچھا اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو میری طرف سے بابا جان سے پوچھ لے گا دیکھو تم بس ہادی بھائی اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کرا دیا اب آپ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی مجھ سے نہ بابا جان سے وہ اس کی بات کا برا منائے بغیر اسے دیکھ کر ستائش سے بولے زبردست بھائی آج لگا کہ تم بابا جان کی بیٹی ہو ملیحہ جانتی تھی کہ وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر بھی ہلکے سے مسکرہ دی نمائش سے پہلے ایک چھوٹی سی اختتامی تخریب کا احتمام کیا گیا جس میں ملک ناور مصور مہمان خصوصی مدعو تھے وہ تخریر کر چکے تو منتظمین میں سے کوئی صاحب مائک پر آئے اور اختتامی الفاظ کے ساتھ تخریب ختم کرتے ہوئے مہمان خصوصی سے ریبن کارڈ کر نمائش کے باخائدہ آغاز کرنے کی درخواست کی نور الہدہ کو آٹھ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی پھر بھی وہ ملیحہ کے ساتھ تھے ہال میں شائقین کے علاوہ صحافیوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی جو مصوروں سے انٹرویو لے رہی تھی کچھ صحافیوں نے ملیحہ سے بھی چند سوالات کیے وہ ان سے باتیں کر رہی تھی کہ نور الہدہ اس کے کان میں بولے ذرا سائیڈ میں آ کر بات سننا وہ ایک نسبتاً الگ تھلگ کونڈری کی طرف اس کو لے کر آ گئے ملیحہ بھی صحافیوں سے معذرت کرتی ہوئی اس طرف آ گئی کہیے ملیحہ مجھے جانا ہوگا کوئی ضرورت نہیں ہے اس نے فوراں منع کر دیا ملیحہ سمجھنے کی کوشش کرو فیکٹری کی کانسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے اور مجھے روزانہ دیر دو گھنٹے وہاں دینے ہی پڑتے ہیں ملیحہ کا دل تو نہیں جارا تھا کہ نور الحدہ جائے مگر ان کی مصروفیت کا بھی اسے اندازہ تھا اسی لئے بادل نوخاستہ اجازت دیتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے مگر چار بجے تک آ جائیے گا کہیں میں گھر جانے کے لئے آپ کا انتظار کرتی رہ جاؤں تین بجے ہی آ جاؤں گا وہ اجازت ملنے پر خوش ہو کے بولے اور پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے لیکن تم نراز تو نہیں ہو اسے ہسی آ گئی نہیں بابا نراز کیوں ہوں گی کیا مجھے آپ کی مصروفیت کا علم نہیں لیکن آپ میری نرازگی کے خیال سے اتنا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں کہ سٹیم پیپر پر لکھ کر دوں کہ آپ سے کبھی نراز نہیں ہوں گی سوچ رہا ہوں کہ لکھوا ہی لوں کیا پتہ کسی دن تم نراز ہو ہی جاؤ وہ بھی مزاق سے بولے اچھا میں چلتا ہوں اللہ حافظ وہ ملیہ کا سر تھپک کر چلے گئے تو ملیہ بھی اپنی بلیک ساری کا پلو ٹھیک کرتی کونے سے نکل آئی کیمرے کا فلش چمکہ تھا اب تک کئی صحافی ملیہ کی تصویر کھیٹ چکے تھے اسی لئے اس نے دھیان ہی نہیں دیا فلش پھر چمکہ تیسی بار چوتھی بار اور جب پانچویں بار فلش چمکہ تو ملیہ نے چہرے پر آئے بال سمیٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندیا گئیں روشنی کے بادل چھٹے تو ملیہ وجدان کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی وجدان کیمرے کا سٹرپ گلے میں ڈال کر اس کے پاس آ گیا اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہیں ٹھیک ہوں وہ کہہ کر چپ ہو گئی اور وجدان کو دیکھنے لگی اکلاخن آپ کو بھی میرا حال دہریافت کرنا چاہیے پر چھوڑیے ان رسمی باتوں میں کیا رکھا ہے صحیح کہہ رہے ہیں وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولی وہ محضوز ہو کر ہستا اس کے پیچھے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھنے لگا ملیہ اس نے پہلی بار ملیہ کو اس کے نام سے پکارا تھا جی وہ سہر زدہ سی اس کی چوڑی پشک کو دیکھ کر بولی وجدان نے پلٹ کر اس سے پوچھا یہ تصویر آپ نے بنائی ہے ملیہ نے ایک نظر اس پینٹنگ کو دیکھا اور کہا ہاں پھر پوچھنے لگی کیسی ہے اس کے پوچھنے پر وجدان نے غور سے پینٹنگ کو دیکھا پینٹنگ کیا تھی لگتا تھا اس تین فٹ لمبے اور ڈیڑھ فٹ چوڑے فریم میں درد کی عذیتناک کیفیت منجمنت ہو کر رہ گئی تھی خوش زمین پر ابری لکیریں اس کی پیاس کی گواہ تھی اور ایک سوکھا درخت جس کی خوب پھیلی بنجر شاخوں پر کوئی خوشک پتہ تک نہ تھا مردہ زمین کے سینے پر یوں گڑا تھا جیسے خود ہی اپنے حال پر نوہا کناہ ہو دور تک پھیلا نیلا آسمان ایک دم صاف تھا جس پر سورج پیلے رنگ کے تھال کی مانند دہک رہا تھا تحد نگاہ پھیلی اس منظر کی ویرانی کو اور بھی گہرا کر رہا تھا وہ اکلوتا زیرو جو اس سوکھے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا اس کے سادہ کپڑوں پر مسافتوں کی گرد جمی تھی سر کے بال لمبے اور گرد آلود بے ترتیب داری جھاڑ کی مانند لگ رہی تھی اس کا ایک ہاں زمین پر بچھی ٹانگ کی ران پر تھا جبکہ دوسرا موڑ کر کھڑی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر سر پیچھے تنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اسی حال میں ہو اور صدیاں اسی عالم میں گزار دے گا اس کے چہرے کے مبہم نخوش سے کربو عذیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی ایک غیرہ سانس بھر کر وجدان نے خود کو نامعلوم کیفیت سے آزاد کرتے ہوئے تصویر کا کیپشن پڑھا عشق آتش ایک سرد لہر وجدان نے اپنے وجود میں اٹھی ہوئی محسوس کی عشق کا یہ چہرہ اس کے لا شعور کو خوف زدہ کر گیا تھا پینٹنگ تو اچھی ہے لیکن آپ نے عشق کو اتنے دردناک انداز میں کیوں پینٹ کیا ہے اس نے آخر پوچھ ہی لیا پتہ نہیں کیوں لیکن اس پینٹنگ کو دیکھ کر وجدان کے دل و دماغ لرز گئے تھے عشق اول و آخر درد ہی ہے درد ہی کیوں ملیہا کے جواب پر وجدان نے کہا کسی کو چاہنے کا احساس زندگی کو روشنی سے بھر دیتا ہے جس کے ہر رنگ میں نئی امید چھپی رہتی ہے جہاں امید ہو وہاں درد کا کیا کام ملیہا اسے دیکھ رہی تھی پھر چپ ہو کر نرم سی مسکراہت کے ساتھ کہنے لگی وہ محبت ہے وجدان جس کی روشنی سے امید کے رنگ پھوٹتے ہیں عشق محبت کی انتہا ہے جس کی جستجو ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ وہ آگ ہے جو ہر بٹی میں سلگائی نہیں جاتی عشق حاصل نہیں لاحاصل کا جنون ہے خواہش نا تمام ہے عشق کا جنم ہی جدائی کی کوک سے ہوتا ہے اور بھلا جدائی راحت دے سکتی ہے جدائی تو درد دیتی ہے اور جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی عشق وہ آگ ہے جو جلائی تو راک نہیں کرتا فنا کر دیتا ہے وجدان کو اس کی آواز میں کہیں کھوسا گیا تھا اس کے لہجے میں آئی تپش کو محسوس کر کے چوکا آپ ٹھیک تو ہیں ملیہ نے اسے دیکھا اور رخ پھیر لیا میں نے کبھی آپ کو ڈسٹراب نہیں کرنا چاہا کچھ دیر بعد ملیہ نے اس کی تھکی تھکی سی آواز سنی اور اس کی طرف دیکھا وہ سر کو جھکائے دھیمے سے بول رہا تھا پر لگتا ہے اب میں آپ کو ڈسٹراب کرنے لگا ہوں اگر ایسا ہے تو بس ایک بار کہہ دیں میں دوبارہ کبھی آپ کے سامنے آنے کی جررت نہیں کروں گا وہ ذرا سا ہسا میں نے یوں بھی آپ سے ملنے کے لیے کبھی کوئی شعوری کوشش نہیں کی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ آفاق کی کزن ہو سکتی ہیں اور آج بھی آفاق اور ساجز زبردستی مجھے لے آئے تھے آپ کو دیکھنے سے پہلے مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ آپ مجھے یہاں مل جائیں گی آفاق بھئی یہاں حیران ہو کر اس نے اپنے آس پاس دیکھا مگر وجدان کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی مگر آپ کا انتظار میں نے ہر روز کیا وہیں لائبریری کی سیڑھیوں پر میں ہر صبح دعا کرتا کہ آج میرا انتظار ختم ہو جائے اور ہر شام سوچتا کہ آپ کا انتظار زندگی کی آخری سانس تک کروں گا لیکن اگر آپ کو گوارہ نہیں تو وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی ان راستوں پر پاؤں نہیں رکھوں گا جن پر آپ کو گزرنا ہوگا اور سرے راہ ملاخات بھی ہوئی تو آپ کا راستہ نہیں رکھوں گا وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا ملیہا نے نگاہ چرا کر رک بھی مور لیا وجدان کو اچانک ہی شدین تھکن کا احساس ہوا وہ بوجل سے انداز میں پلٹا اور جانے لگا آپ ایک بار لائبریری جا سکتے ہیں وجدان تھٹک کر رکا اور پھر ایڑی کے بل گھوم گیا وہ اب بھی رک موڑے فرش پر لگے ٹائلوں کو دیکھ رہی تھی وجدان کو اپنی سماعتوں پر شبہ سا ہوا کیا کہا آپ نے ملیہا نے اسے دیکھا اور زیرے لب مسکراہت کے ساتھ بولی کل صبح دس بجے اور وہ نحال ہو گیا میں سارا دن آپ کا انتظار کروں گا آپ کو جب بھی وقت ملے آ جائیے گا اس کی آنکھوں سے جھلکتے والہانہ پن سے سٹ پٹا کر ملیہا نے چہرہ موڑتے کانسل کے ملازمین کے یونیفارم پہنے ایک شخص کو اشارت سے پاس بلا کر پینٹنگ اتارنے کو کہا اور پھر اس سے پینٹنگ لے کر ملیہا نے وجدان کی طرف بڑھائی یہ لیجئے میری طرف سے تحفہ ہے عشق آتش ملیہا کے ہاتھ سے پینٹنگ پکڑتے وجدان نے مائن خیزی سے کہا تو وہ حیاء سے سرخ ہوتی اس کے سامنے سے ہٹ گئی چار بجے وہ نور الحدا کے ساتھ خسر فاروقی کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو بابا جان کے ساتھ ملک ناصر پہلے سے موجود تھے نور الحدا کو شترنج کھیلنے کا کوئی شوق نہیں تھا مگر دیکھنے کا شوق ضرور تھا وہ وہیں بیٹھ کر ان دونوں کو شترنج کھیلتے دیکھنے لگیں ملیہا البتہ سلام دعا کے بعد جلدی اٹھ گئے اپنے کمرے میں آ کر اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے کھلے بالوں کو جھڑے کی شکل میں لپیٹ کر ننگے پاؤں کمرے میں چکر کٹتے وہ ملک ناصر کے جانے کا انتظار کر رہی تھی حالانکہ وہ جانتی تھی کہ انتظار فضول ہے ملک انکل رات کے کھانے کے بعد ہی جائیں گے پھر بھی وہ ٹہلتی رہی شام ڈھل چکی تھی جب ملیہا کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھلا ہے اس نے کہا پھر بہادر کو آتے دیکھ کر وہ بیٹ پر اٹھ بیٹھی بی بی صاحب کھانا لگ گیا ہے مجھے بھوک نہیں ہے اس نے کہا اور پوچھا اچھا سنو ملک انکل چلے گئی ابھی بیٹھے ہیں چلے کہاں جائیں گے جی ابھی تو بیٹھے ہیں کھانا کھائیں گے پھر چائے پی کر جائیں گے ویسے ایک بات بتائیں بی بی صاحب یہ ملک صاحب بلکل ہی ویلے ہیں وہ ہنس پڑی پھر ہنس ہی روک کر سنجیدگی سے بولی زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ اپنا کام کرو وہ جانے لگا تو ملیہا نے اسے روک کر کہا اور سنو جب انکل چلے جائیں تو مجھے بتا دینا وہ سر ہلا کر چلا گیا عشق کی نماز پڑھ کر وہ بیٹھ پر آ بیٹھی پھر اٹھی اور بالکنی میں آ گئی ناجانے کتنی دیر گزر گئی تھی کہ دروازہ پھر بجا اس بار بھی بہادر تھا اس نے ملک ناصر کے جانے کا بتایا ٹھیک ہے تم جاؤ اسے بھیج کر ملیہا باتروم میں گئی مو پر پانی کے چھیٹے مار کر کمرے میں آئی بالوں کو سلجا کر کلپ کی اور کمرے سے باہر آ گئی بابا جان کے کمرے کے دروازے کی نوپ پر ہاتھ رکھے وہ ایک پل کو ہچکچائی پھر دوسرے ہی پل کو خود کو مضبوط کرتے اس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گئی بابا جان آتش دان کے سامنے رکھی راکنگ چیئر پر آنکھیں بند کیے نیم دراز تھے ملیہا جانتی تھی کہ وہ سو نہیں رہے یہ ان کی عادت تھی وہ جب بھی کسی گہری سوچ میں ہوتے تو یوں ہی آنکھیں بند کر کے راکنگ چیئر پر نیم دراز ہو جاتے ملیہا ان کے سامنے کشن پر بیٹھ گئی بابا جان اپنے ہاتھ پر ملیہا کے ہاتھ کا لمس اور پھر اس کی آواز سن کر بابا جان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا پھر پوچھا کیا بات ہے بابا جان وہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی وہ اٹک کر بولی بابا جان نے خوشکواریت سے کہا کمال ہے میں بھی کچھ دنوں سے ایک بات تم سے کرنا چاہ رہا ہوں پر سمجھ نہیں پاتا کہ کیسے کہوں ایسی کیا بات ہے اس نے پوچھا نہیں بابا جان بولے بات کرنے کی حمد پہلے تم نے کی ہے اس لئے پہلے تم بتاؤ کہ تھی کہ ہر حال میں ان سے بات کر کے رہی گی پر اب گڑھ بڑھا گئی تھی وہ بابا جان میں اتنا بول کر ہی وہ ہاپنے لگی تو بابا جان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور حوصلہ دینے کے سے انداز میں کہا بولو ملیہ کیا بات ہے بابا جان میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں آخر اس نے کہہ ہی دیا کس سے وہ حیرت سے بولے توقف کے بعد اس نے کہا وجدان مصطفیٰ سے بولنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے جھکے ہوئے سر کو کچھ اور جھکا لیا بابا جان کی پیشانی پر سلوٹیں اُبھر آئیں یہ وجدان مصطفیٰ کون ہے اور تم اسے کیسے جانتی ہو میں اس سے لائبریری میں ملی تھی ملیہ کی جھکی پل کے رکا رکا انداز بابا جان نے بہت کچھ اخص کر لیا غیر محسوس انداز میں ملیہ کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہ پھتریلے لہجے میں بولے مجھے اس سے کیوں ملوانا چاہتی ہو وہ بولی تو آواز کچھ اور بھی دھیمی ہو گئی بابا جان میں اس سے مگر ہزار کوشش کے بعد بھی محبت کا لفظ شرم نے زبان پر آنے نہیں دیا تو جملہ ہی بدلتے ہوئے کہا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور آنکھیں میچے ان کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی پھر ملیہ نے ان کی آواز سنی جاؤ جا کر سو جاؤ ملیہ نے آنکھیں کھولی اور سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور خواہش کی کہ کاش کبھی نہ دیکھا ہوتا ان کا چہرہ کسی چٹان کی طرح سخت اور بے جان تھا لیکن آنکھیں آگ اگل رہی تھی بے دم سی پکار کی صورت اس کی زبان سے نکلا بابا جان جاؤ وہ کٹورپن سے بولے ملیہ تڑپ اٹھی بابا جان میری بات تو سنے اس نے بابا جان کا ہاتھ تھام کر کچھ کہنا چاہا پر بابا جان نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کاردار آواز میں کہا میں ایک لفظ اور سننا نہیں چاہتا نہ تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں چلی جاؤ یہاں سے ملیہ کو کلگا کہ کسی نے اس کے جسم کو دو حصوں میں تخصیم کر دیا ہو وہ درد سے بلبلا اٹھی بابا جان آپ ایک بار تو اس سے ملنے وہ بہت اچھا ہے ملیہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے ملیہ نے زندگی میں پہلی بار ان کی پر جلال آواز کی گونچ سنی تھی وہ جھٹکے سے اسے ہٹا کر کھڑے ہوئے ملیہ ان کے پاؤں پکڑ کر رو پڑی ایسا مت کریں بابا جان مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے بھول جاؤں ملیہ کو لگ رہا تھا کہ آتشتان میں جلتی آگ نے اس کے بدن میں راستہ بنا لیا ہے اور اب اس کا اندر سوکھی لکڑی کی طرح جل رہا ہے وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندے شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے ان کے چہرے پر پڑتے شولوں کے اکس نے انہیں چٹان جیسی سختی دے رکھی تھی اور وہ ان کے سپیر پکڑ کر ان کے گھٹنے سے پیشانی ٹکا کر روتی ملیہ خاک ہوتی جا رہی تھی تو مجھے بھول جاؤ وہ کتنے آرام سے کہہ رہے تھے ملیہ رونا بھول گئی اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور سرگوشی جیسی آواز میں فریاد کی میں مر جاؤں گی بابا جان مر جاؤ گی تو تمہیں کندوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفنہ آوں گا لیکن اگر نافرمانی کرو گی تو مرتے دم تک تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا اس کے رحم کی آخری اپیل بھی بے رحمی سے مسترد ہو گئی ملیہ کو اچانک ہی لگنے لگا کہ ہوا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہے آخر وہ اپنے نین جان وجود کو سمالتے ہوئے اٹھی اور شکستہ خدموں سے اپنے کمروں میں آ گئی دروازے کو اپنے پیچھے بند کرتے وہ وہیں دروازے کے پاس گرسی گئی اس کی آنکھوں سے آسو ایک تواتر سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے مگر وہ بے نیازی سے لپ پینچے ساکت بیٹھی تھی رات گزر چکی تھی اور فجر کی آواز سنائی دینے لگی ملیہ سیدھا ہو کر بیٹھ گئی اور اتنے غور سے ازان کی الفاظ سننے لگی جیسے کہ پہلی بار سن رہی ہو ایک عدالت ایسی ہے جہاں سے میری رحم کی اپیل مسترد نہیں کی جائے گی ایک امید امید نے اس کے مردہ جسم میں جان ڈال دی وہ اٹھی مگر لڑکھڑا گئی ساری رات ایک ہی زاویے سے بیٹھے اس کا جسم اکڑ گیا تھا وہ پھر اٹھی اس بار اس کے خدموں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا وضو کر کے وہ جائے ناماز پر کھڑی ہو گئی ناماز تو وہ ہر روز پانچ بار پڑھا کرتی تھی مگر اتنے خوشو و خضو کے ساتھ پہلی دفعہ پڑھے ہی تھی وہ فرضوں کی دوسری رکعت بھی تھی کہ دستک کے بعد کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں آ گیا ناماز ختم کرتے ہوئے ملیحہ نے دائیں جانب سلام پھیر کر بائیں طرف گردن موڑ کر سلام پھیرا تو نظر سیاہ پٹیوں والی چپلوں میں مقید سرخ و سفید پیرو پر رک گئی آج سے تین دن بعد یعنی جمعہ کے روز تمہارا نور الحدہ کے ساتھ نکا ہے تمہیں جو بھی تیاری کرنی آج اور کل میں مکمل کر لینا زیادہ بڑا فنکشن نہیں ہے تمہارے ننیال والے ہوں گے اور میرے کچھ دوست شاید کچھ میمان نور الحدہ کے بھی ہوں گے تم جن کو بلانا چاہو ان کے ناموں کی فیرز بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ رات آزمائش اور صبح سزا لے کر آئی ہے اس نے سوچا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک آنسو اس کے گال پر پہ گیا بابا جان ایک نظر اس کی خاموشی کو دیکھ کر کمرے سے باہر آگئے پھر سیڑیاں اتر کر ہال کے دروازے سے باہر لان میں نکل آئے نور الحدہ اپنی روٹین کے مطابق ٹریک سوٹ پہنے ایکسرسائز کے لیے لان میں آئے تو بابا جان کو اس وقت وہاں دیکھ کر حیران سے ان کے پاس آگئے کیا بات ہے بابا جان آج صبح صبح لان میں نظر آ رہے ہیں کیا آرمی لائف کا شیڈیول دوبارہ سے شروع کرنے کا ارادہ ہے وہ خوشدلی سے مزاق کرتے ہوئے بولے مگر بابا جان کے چہرے پر کھنڈی سنجیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں نور الحدہ بلکہ یوں سمجھو کہ میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں اور تمہیں اس کی تلہ دے رہا ہوں کہیے بابا جان میں نے تمہاری اور ملیحہ کی شادی تیہ کر دی ہے نور الحدہ آخر انسان ہی تو تھے جس کے سینے میں دل بھی تھا اور اس دل میں جذبات بھی ملیحہ کی بے تکلفی اور بے ساختگی کے باوجود کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے تھے انہیں معلوم تھا کہ وہ ملیحہ کے لیے کبھی بھی خاص نہیں بن سکے مگر ملیحہ تو ان کے لیے خاص تھی یہ سچ تھا کہ انہوں نے ملیحہ کو پانے کی خواہش کبھی نہیں کی تھی لیکن وہ انہیں بن مانگے مل رہی تھی وہ خوش کیسے نہ ہوتے مگر بابا جان کے سامنے خوشی کا اظہار نہ کر سکے لیکن جب انہوں نے کہا کہ جمعی کی شام تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا اور ہفتے کو ولی ماں اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کچھ دن کے لیے لندن چلے جاؤ وہاں گھوم پھر کر آنا تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے جمعی کو یعنی صرف تین دن بعد بابا جان اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے بات ضرورت کی نہیں میرے فیصلے کی ہے وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے اور میں اپنی اولاد سے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ وہ میرے فیصلوں کو مانے گی پھر کچھ نرم پڑتے ہوئے کہا سیدھی سی بات ہے نور الحدہ لڑکا اور لڑکی گھر میں ہی ہیں اور کل میں کسی بھی وقت پڑھوائے جا سکتے ہیں تو پھر انتظار کس لیے آپ ملیہ کی مرضی معلوم کر چکے ہیں انہوں نے تضبذب سے پوچھا میں ابھی اسی کے پاس سے آ رہا ہوں یہ مبہم جملہ ان کے لیے زندگی کا واضح پیغام تھا وہ بے اختیار بابا جان کے گلے لگ گئے بنا مانگے زندگی نے آج وہ دیا ہے کہ ساری عمر شکر میں گزرے گی بولنے کے بعد انہیں دہان آیا کہ کس تے کیا بول گئے ہیں ان سے الگ ہو کر وہ خجالت سے سر جکھو جانے لگے تو بابا جان ایک مسکراتی نگاہ ان پر ڈال کر آگے بڑھ گئے انہوں نے بابا جان کو جاتے ہوئے دیکھا اور گہری مسکراہت ان کے چہرے پر پھیل گئی انسان بہت جلدباز ہے کبھی تو سمندر کی بے رہم موجوں کا مخابلہ کرتے اچانک کنارے میں نظر آ جائے تو اسے نظر کا دھوکہ سمجھ کر خود کو لہروں کے حوالے کر دیتا ہے اور یہ تحقیق بھی نہیں کرتا کہ وہ جہاں ڈوبا وہاں ساحل تھا اور کبھی سہرہ میں چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر جلستی ریت میں دوڑتا چلا جاتا ہے یہ سوچے بغیر کہ آبلہ پائی کا یہ سفر تشنگی کو بڑھا تو نہ دے گا مگر ہر غلطی نظر انداز نہیں کی جاتی کچھ غلطیوں پر سزا بھگتنی پڑتی ہے نور الحدہ کو بھی اس ایک مسکراہت کا خمیازہ تمام عمر ادا کرنا تھا آٹھ بچتے ہی ملیحہ نے سمیرہ کو فون کر دیا اور چھوٹتے ہی کہا تم ابھی اور اس وقت یہاں آ جاؤ خیریت تو ہے کیا ہوا وہ حیران تھی ملیحہ جنجلا گئی سوال مت کرو بس فوراں گھر آ جاؤ مگر ملیحہ کچھ بتاؤ تو سہی بتانے کے لیے ہی تو بلا رہی ہوں اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے سمیرہ پریشان ہو گئی تھی مگر خود کو خابو میں رکھتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں تم پریشان مت ہونا پندرہ منٹ بعد ہی سمیرہ ملیحہ کے کمرے میں تھی اور ملیحہ کی زبان سے سب حال سن کر وہ واقعی بوکھلا گئی تم نے تو کہا تا کہ تم نور الحدہ سے محبت کرتی ہو تو یہ وجدان بیچ میں کہاں سے آ گیا وہ آجزی سے بولی وہ تو میں اب بھی کہوں گی کہ مجھے حادی بھائی سے محبت ہے مگر اپنی زندگی میں صرف وجدان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں سمیرہ نے سر پکڑ لیا اپنے بابا جان کو تم مجھ سے بہتر جانتی ہو ان کے زد مثالی ہے وہ اپنا فیصلہ بدل لیں گے ایسا تو سوچنا بھی فضول ہے وہ وہ کسی کے سمجھ جانے سے سمجھانے والے نہیں لیکن اللہ کے واسطے تم تو کچھ سمجھداری سے کام لو اس نے بیٹ پر گھٹنوں میں سر دیئے بیٹھی ملیہا سے کہا پھر اس کے خریب بیٹ پر بیٹ کر اسے سمجھانے لگی دیکھو ملیہا سچ تو یہ ہے کہ نور الحدہ اور وجدان کا کوئی مخابلہ ہی نہیں بلکہ غیر جانتداری سے اگر دیکھو تو نور الحدہ وجدان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں ہورڈ یونیورسٹی سے ایم بی اے کیا ہے کس خدر زمین جائدات کے مالک ہیں شاید انہیں بھی ٹھیک طریقے سے اندازہ نہ ہو اور کیا غزب کی پرسنالٹی ہے میں نے ایسا خوبصورت مرد اپنی زندگی میں کوئی اور نہیں دیکھا پھر وہ کوئی انجان تو نہیں ڈھائی تین مہینے سے تم دونوں ایک ساتھ ہو ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہو ان کی ہر اچھی بری عادت سے تم واقف ہو اور اخصت ہو کر بھی تمہیں کہیں اور نہیں جانا شادی کے بعد تم اپنے اسی گھر میں رہو گی سب سے بڑھ کر یہ کہ نور الحدہ کو تمہاری بہت پرواہ ہے میں نے خود دیکھا تھا کہ شادی کے بعد جب وہ تمہیں لینے آئے تھے تو اس طرح تمہارا خیال کرے تھے جیسے تم کانچ کی گڑیا ہو اور وجدان کیا ہے صرف الل بھی ہی تو کیا ہے ابھی تو اسے اپنا کیریئر بنانا ہے سٹیٹس اچھا ہے مگر نور الحدہ کی طرح کڑوڑوں کا مالک تو نہیں نا وہ پرسنیلیٹی ٹھیک تھاک ہے مگر نور الحدہ کی طرح ڈیشنگ نہیں وجدان کہیں سے بھی نور الحدہ کے سامنے نہیں ٹکتا اس میں ہے ہی کیا جو نور الحدہ کے سامنے ٹک پائے ملیحہ نے سمیرہ کو دیکھا اور تھکی تھکی آواز میں کہا اس میں کیا ہے سمیرہ مجھے نہیں معلوم مگر جس پل وہ میرے ساتھ ہوتا ہے لگتا ہے کہ یہی زندگی ہے اس کے لہجے میں کوئی تو بات ایسی تھی کہ سمیرہ نے گھبرا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا ملیحہ یہ بس کچھ دن تکلیف کے ہیں سبر سے جیک لو پھر دیکھنا نور الحدہ تمہیں تو ہی تکلیف نہیں ہونے دیں گے وہ تمہیں خوش رکھیں گے وہ آجزی سے بولی میں جانتی ہوں سمیرہ وہ مجھے خوش رکھیں گے بلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہادی بائی کے ساتھ خوش نہ رہوں مگر زندہ نہیں رہوں گی ملیحہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں تم پاگرو جیسی باتیں کر رہی ہو سمیرہ نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجوڑ دیا اور ملیحہ ایک دم ہی پھوٹ کر رو پڑی سمیرہ نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے نرمی سے کہا ہو تو جانے دو پر جب میں خود کو اس کے بغیر سوچ نہیں ہوں تو میرا دم گھٹتا ہے ملیحہ پلیز سمیرہ نے اسے روکنا چاہا پر وہ خوابناک لہجے میں دیرے دیرے بولتی ہی رہی جانتی ہو جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو میری روح تک اس کے اختیار میں چلی جاتی ہے اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ میرے دل پر وحی کی طرح اترتا ہے میرا تو دھیان اس کی ذات سے نہیں ہٹتا میری نظر کسی اور کی طرف کیسے جائے گی وہ مجھے مجھ سے مانگتا ہے تو میں انکار کر دیتی پر اس نے مجھے مجھ سے چھین لیا ہے میں تو خود اپنی بھی نہیں رہی کسی اور کی کیسے ہو جاؤں لیکن بابا نہیں سمجھتے میں مر جاؤں گی سمیرہ میں سچ مچ مر جاؤں گی وہ تڑپ تڑپ کر رو دی یوں کہ اسے گلے لگا کر چھپ کر آتی سمیرہ خود بھی رو پڑی اس نے اپنے آنسو صاف کیے پھر اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی ٹھیک ہے وہ بیٹ سے اٹھی اور ملیہا کو بھی اپنے ہاتھ پکڑا کر ساتھ میں اٹھاتے ہوئے بولی اٹھو اور چلو میرے ساتھ مجھے پتہ ہے محبت کرنا اور پھر چھوڑ دینا دونوں ہی باتیں تمہارے لیے آسان نہیں ہیں میں ابو اور چاچو کو سب بتا دیتی ہوں ابو تو یوں بھی وجدان کو بیٹا مانتے ہیں وہ ضرور پھوپا جان کو منا لیں گے اور بلفرض نہیں بھی منا سکے تو بھی تم پر ان کا بہت حق ہے فریال پھوپو کی موز سے ہمارے تمہارے رشتے تو نہیں مر جاتے نا مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں اور اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس نے تاثب بھری نگاہ سمیرہ پر ڈال کر کہا بابا جان نے اس لیے تو مجھے پال پوس کر بڑا نہیں کیا تھا کہ میں انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں پھر وہ خطیت سے بولی میں کبھی نہیں جاؤں گی نہ ہی کسی سے مدد مان کر بابا جان کو شرمندہ کروں گی یہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے اگر میں خود انہیں منا سکی تو ٹھیک ورنہ جو وہ کہیں گے وہی کروں گی تم بس اتنا کر دو کہ بابا جان سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لو میرا وجدان سے ملنا بہت ضروری ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بابا جان مجھے اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیں گے جس طرح ایک رات میں انہوں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب انہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے وہ آخر میں آزردہ سی ہو گئی سمیرہ نے الچ کر کہا تم کیا کرنا چاہتی ہو وجدان کو بابا جان کے سامنے لا کھڑا کرنا چاہتی ہوں مجھے یقین ہے کہ بابا جان اگر ایک بار بھی اس سے مل لیں گے تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کچھ تو وجدان کے بارے میں ایسا ہے کہ ایک بار جس سے مل لے اس کے دل میں اتر جاتا ہے وہ بہت یقین سے کہہ رہی تھی ٹھیک ہے میں پھپا جان سے اجازت لے کر آتی ہوں جب تک تم ذرا کپڑے بدل کر اپنا حلیہ ٹھیک کر لو سمیرہ نے کہا اور پھر اٹھ کر بابا جان کے پاس آگئی جو اس وقت سٹیڈی میں موجود تھے حالانکہ وہ سوچ کر آئی تھی کہ اسے ان سے کیا کہنا ہے پھر بھی بری طرح گھبرا رہی تھی بابا جان کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ سامنے والا خامخہ ہی نروس ہو جائے اور سمیرہ کے پاس تو نروس ہونے کی وجہ بھی تھی اسلام علیکم پھپا جان اس نے تھوک نگل کر سلام کیا ٹیبل کی طرف دوسری طرف بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے کھلا زمینوں کے حساب کتاب کا ریجسٹر بند کیا اور سمیرہ کو اپنی زیرک نگاہوں کی گرفت میں لے کر بولے والیکم السلام بیٹھو بیٹا سمیرہ ایک کرسی پر ٹک گئی تو انہوں نے کہا کیسی ہو اور گھر میں سب خیریت ہے جی پھپا جان اللہ کا شکر ہے پھر انہوں نے اتنی صبح اس کی آمد پر کوئی سوال نہیں کیا تھا مگر وہ خود ہی بتانے لگی آٹھ بجے ملیہ کا فون آ گیا تھا کہنے لگی کہ جلدی سے گھر آ جاؤ یہاں کر اس کی شادی کا پتہ چلا تو میں نے سوچا کہ آپ کو مبارک بات دے دوں تو میں بھی مبارک ہو خیر مبارک لیکن پھپا جان شادی کی تیاری بھی تو کرنی ہے دن بھی تو کتنے تھوڑے ہیں ملیہ نے فون پر بتا دیا ہوتا تو میں امی اور چج جان کو بھی ساتھ لے آتی اب سوچ رہی ہوں کہ آج ہی شاپنگ پر لے جاتی ہوں کل امی آ جائیں گی تو باقی شاپنگ ان کے ساتھ کر لیں گے ٹھیک ہے وہ اسے کھیری نظروں سے کھوج رہتے اور سمیرہ کی ہتیلیاں تک پسینے سے بھی گئیں تو میں ملیہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں اس نے پوچھا ہاں لے جاؤ اور ڈرائور کے ساتھ جانا میں ابھی کسی سے کہہ کر گاڑی تیار کروا دیتا ہوں جی فوپا جان وہ سادت مندی سے گردن ہلا کر اٹھی اور جانے لگی سمیرہ بابا جان نے اسے آواز دی جی فوپا جان وہ اگدم ڈر کر پلٹی خریداری کے لیے پیسو کی ضرورت پڑتی ہے بیٹا انہوں نے کہا وہ پھر ٹراؤزر میں سے ہزار ہزار کے نوٹوں کی دو موٹی موٹی گڑیاں نکال کر ٹیبل پر رکھ دیں سمیرہ نے آگے آ کر وہ گڑیاں اٹھا لیں پر خیال رہے شام سات بجے سے پہلے تم دونوں گھر پہنچ جاؤ گی شام کو ملیحہ اور نور الہدا کی منگنی کی تقریب ہے میں نے افتخار سے فون پر بات کر لی ہے وہ سب لوگ شام میں یہاں آ جائیں گے سمیرہ کا جی چاہا کہ سامنے والی دیوار پر جا کر زور سے سر مارے مگر زب سے مسکر آ کر اللہ حافظ کہتی ہوئی مڑ گئی اس کے جانے کے بعد بابا جان نے ریسیور اٹھایا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے ملیحہ کے کمرے میں آ کر سمیرہ نے سانس چھوڑتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا پھر ملیحہ کو دیکھا جس نے اس کے کہنے کے باوجود کپڑے نہیں بدلے تھے اور ابھی تک اسی جارجڈ کی بلیک ساری میں تھی بس اتنا تھا کہ اس نے اوپر سے محرون شال اوڑ لی تھی البتہ موہا دو کر بال بنا لیے تھے سمیرہ نے اسے ہی غنیمت سمجھا جب وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تو سمیرہ نے اسے تلا دی شام کو تمہاری منگنی ہے پھوپا جانے سب رشتداروں کو بھی فون کر کے بتا دیا ہے مجھ سے بھی کہا ہے کہ شام سات بجے تک تمہیں گھر لے کر آ جاؤں ملیحہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی کار خسر فاروقی سے نکل کر مین روڈ پر آ گئی تھی اس روڈ پر آگے جا کے ایک زیلی سڑک تھی لائبریڈی سڑک پر واقعی تھی مین روڈ پر آتے ہی وہ لوگ ٹرافک جیم میں فز گئے سمیرہ نے ڈرائور سے کہا ذرا جا کر معلوم تو کرو ٹرافک کیوں رکا ہوا ہے ڈرائور جی اچھا کہہ کر اتر گیا اور جب واپس آیا تو اپنی سیڈ پر بیٹ کر اس نے پلٹ کر کہا کچھ دیر لگ جائے گی آگے کسی کی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ایمبولنس وغیرہ تو پہنچ گئی ہے زخمی کو اسپطال بھیج کر پولس اپنا باقی کام نمٹا کر راستہ کھول دے گی بار بار بیچینی سے پہلو بدلتی سمیرہ سے بولی یہ ٹرافک تو جانے کب کھلے گا لائبریری کا یہاں سے زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے میں پیدل نکلتی ہوں ٹھیک ہے سمیرہ نے اختلاف نہیں کیا پھر ملیہ نے ڈرائور کی طرف رکھ کیا تم سمیرہ کو چھوڑ کر گھر واپس چلے جانا میں خود ہی آ جاؤں گی اور کار سے اتر کر گاڑیوں کے بیچ سے گزرتی فٹ پات پر آ گئی تیز خدموں سے چلتے ہوئے آگے جا کر اس نے ایک نظر سڑک پر ڈالی جہاں بہت سے لوگ بھیر کی شکل میں جمع تھے اور کسی شخص کو اس ٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا رش اس خدر تھا کہ ملیہ صرف زخمی کے پیر ہی دیکھ سکی لائبریری پہنچ کر ملیہ نے اندر کا ایک چکر لگایا پھر باہر آ گئی اسے وجدان کہیں نظر نہیں آیا ابھی دس بجنے میں تو آدھا گھنٹہ باقی ہے اس نے خود کو تسلی دی اور وہیں سڑھیوں پر بیٹھ کر انتظار کرنے رہی پر اس کا انتظار انتظار ہی رہا دس بجے تک تو ملیہ اپنے استراب کو دباتی رہی لیکن دس بجتے ہی اس کی بے چینی عروج پر پہنچ گئی آپ کا انتظار میں نے ہر روز کیا ہے اس وقت تو یہ بات سن کر ملیہ نے کچھ محسوس نہیں کیا مگر اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ انتظار کرنا کتنا مشکل کام ہے گیٹ پر نظر جمائے اس کی آنکھیں پھترانے لگیں جانے کتنا وقت بھی گیا کوئی اس سے پوچھتا تو کہہ دیتی کہ صدیاں بیٹھ گئیں گیٹ پہ کھڑا ووچ مین اور آتے جاتے لوگ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے پھر وہ سب کچھ فراموش کے بس وجدان کے آنے کی دعا مانگتی رہی پانچ بچتے ہی وہ بیچین سی کے اٹھ کھڑی ہوئی لیبریری کے دوسری جانب ایک جنرل سٹور تھا ملیہ سڑک کراس کرتی سٹور میں گھوز گئی ہیلو چوتھی بیل پر فون ریسیف کیا گیا سمد آواز پہچان کر ملیہ کے ہونٹ بے آواز ہلے اس وقت وہ سمیرہ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی سمیرہ کو بلا دیں اس نے جلدی سے کہا تو وہ اسے ہول کرنے کا کہہ گیا ہیلو کچھ دیر بعد ائر پیس پر سمیرہ کی آواز ہے سمیرہ اتنا بولنے پر ہی ملیہ کا گلہ رند گیا اس نے ڈر سے کہ وہ نارو پڑے ملیہ خاموش ہو گئی سمیرہ اس کی آواز پہ حیران اور پھر خاموش اور پھر پریشان ہو تھی ملیہ یہ تم ہو خاموش کیوں ہو گئی پلیز بتاؤنا سب ٹھیک ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے سمیرہ دہل گئی ہوا کیا ہے ملیہ نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا مجھے وجدان کا ایڈرس چاہیے اب چپ ہونے کی باری سمیرہ کی تھی خدر توقف کے بعد اس کی آواز آئی وجدان نہیں آیا پھر اس نے کہا تم ایسا کرو چاچو کے آفیس فون کرو وہیں ہوگا تمہیں فون کرنے سے پہلے وہاں فون کیا تھا پر وہ کئی مہینے سے آفیس نہیں آ رہا تو کوٹ میں ہوگا تم نے معلوم کیا جب وہ آفیس چھوڑ چکا ہے تو کوٹ میں کیا کرے گا ویسے بھی کوٹ چار بجے بند ہو جاتا ہے اور اس وقت پانٹ بج رہے ہیں ملیہ نے جنجلا کر کہا اوہ سوری سمیرہ کو احساس ہوا کہ اس کے سوال ملیہ کو زچ کر رہے ہیں تو فوراں سمل کر بولی اچھا ایڈرس نوٹ کرو ایک منٹ ملیہ نے اپنا بیک سے پین اور پاکٹ سائز ڈائری نکالی اور ایڈرس نوٹ کرتے ہی فون رکھ کر دکاندار کو پیمنٹ کرتی وہ باہر آ گئی سڑک کے کنارے ایک خالی ٹیکسی تھی ملیہ تیزی سے دروازہ کھول کر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی مسافر کے انتظار میں سٹیئرنگ پسٹر رکھے اونگتے ڈرائور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا بی بی کدھر جائیں گی ملیہ نے ہاتھ میں کڑکڑا کاغذ دیا اور پی سی جیز کالونی وہ یہاں تک تو آ گئی تھی پر اب اس ڈبل سٹوری بنگلے کے گیٹ کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ اگر گیٹ وجدان کے علاوہ کسی اور نے کھولا تو کیا کہہ کر اسے بلوائے گی جو ہوگا دیکھا جائے گا ملیہ نے سر جھٹک کر نیم پلیٹ پڑھتے ہوئے ایڈرس کی تصدیق کی پھر بیل بجا دی دوڑتے خدموں کی آواز سنائی دی پھر گیٹ کھل گیا سبز آنکھوں والی لڑکی کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی اور کی آمد کا بیچینی سے انتظار کر رہی تھی اور شاید اسی لیے اس نے بینا پوچھے دروازہ کھول دیا تھا اور اب ملیہ کو دیکھ کر سٹ پٹ آ گئی آپ کون ہیں ملیہ اس سوال پر گھبرا سی گئی پھر اس نے ہاتھ میں دبی چٹ اس کی طرح بڑھائی یہ ایڈرس آپ کے گھر کا ہے لڑکی نے چٹ لے کر ایڈرس دیکھا پھر اسے واپس کرتے ہوئے کہا ایڈرس تو یہی ہے پر آپ کو کس سے ملنا ہے وجدان مصطفیٰ سے کیا وہ گھر پہ ہیں ملیہ نے کوشش کی کہ وہ اپنا لہجہ نارمل ہی رکھے پر سوال ہی ایسا تھا جس پر لڑکی کا چوکنا لازم تھا آپ کون ہیں اور وجدان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں میرا نام ولیہ فاروق ہے پلیز آپ وجدان کو بلا دیجئے میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے اس لڑکی کی آنکھوں سے اچانک ہی تنفو جھلکنے لگا پھر وہ کارڈدار لہجے میں بولی وجدان گھر پر نہیں ہے اور جھٹکے سے گیٹ بند کرنے لگی تو ملیہ نے ہاتھ رکھ کر اسے روکتے ہوئے پوچھا ایک منٹ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کب تک آئیں گے نہیں وہ ایک لفظ بول کر ملیہ کا چہرہ دیکھنے لگی جو بیک سے پین نکال کر اس کاغذ کے پیچھے کچھ لکھنے لگی تھی وجدان جیسے ہی گھر آئین سے کہی گا کہ اس نمبر پر مجھ سے بات کر لیں ملیہ نے کاغذ اس کی طرح بڑھاتے ہوئے کہا لڑکی نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر گیٹ بند کر دیا ملیہ نے دیوار کا سہارا لیا وگرنا وہ گر پڑتی گھر پہ نہیں ہے آفس میں نہیں ہے تو پھر کہاں چلا گیا لائبریری کیوں نہیں آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ بھول گیا ہو خود کلامی کے جواب میں وجدان کی آواز اس کے کانوں میں گونج گئی جب سے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گیا ہوں ایک ٹیز سے اٹھی دی جس کو دباتے وہ ٹیکسی میں آگئی آرٹس کانسل چلو میں نے کل اپنی پینٹنگ آئش کے آتش وجدان کو گفت کر کے نمائش سے ہٹوائی تھی اور یہ بات وجدان کے علم میں بھی تھی ملیہ اس امید پر آرٹس کانسل آئے کہ شاید وجدان پینٹنگ لینے وہاں آیا ہو مگر وہ وہاں بھی نہیں ملا ملیہ نے اپنے فون نمبر کے ساتھ وجدان کے نام میسج چھوڑا اور نمائش والے پورشن میں آگئی اس امید پر کہ ایک ایک شخص کا چہرہ دیکھتی رہی کہ شاید وہ وجدان ہوگا مگر اس کی نگاہیں نام مراد لوٹ آئیں ڈرائیور کو واپس لائبریری چلنے کا کہتے ہوئے اس نے رسٹ واش پر نظر دوڑائی تو پونے چھے ہو رہے تھے اسے گھر سے نکلے آٹھ گھنٹے سے زیادہ بیٹ چکے تھے کیا آپ اپنے چوبیس گھنٹوں میں سے ایک پل بھی مجھے نہیں دے سکتی اس وقت وجدان کے لہجے میں جتنی اتجائیں تھیں اس سے زیادہ اس وقت ملیحہ کے چہرے پر رخم تھی لائبریری پہنچ کر ملیحہ نے ہال کا ایک اور چکر لگایا وجدان کو نہ پا کر وہ کچھ سوچتے ہوئے مین فوچ مین کے پاس آئی خان صاحب آپ سے کسی کے بارے میں پوچھنا ہے پوچھو خان صاحب کی جازت کے بعد و مزید بولی چوبیس پچیس سال کا ساملے رنگ کا لڑکا ہے خط تقریباً چھے آنکھوں اور بالوں کا رنگ سیاہ ہے اور اکثر یہاں آتا ہے کیا صبح یہاں آیا تھا آپ وکیل صاحب کا تو نہیں پوچھتا خان صاحب نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا ملیحہ فوراں بولی ہاں ہاں میں انہی کا پوچھ رہی ہوں دو تین مہینے سے روز آتا ہے پر آج نہیں آیا آپ کو یقین ہے وہ نہیں آیا ملیحہ کی بات پر وہ ہسنے لگا کیا بات کرتا ہے جی صبح ایسے ہم ادھر ہی بیٹھا ہے آتا تو ہم کا دیکھتا نہیں وہ اسے اتنے یقین سے کہہ رہا تھا کہ ملیحہ کو اس کی بات ماننا پڑی وہ ڈگمگاتے خدموں سے سینیوں تک آ گئی میں سارا دن آپ کا انتظار کروں گا ایک سرگوشی کہیں آس پاس سنائی دی تو ملیحہ نے تڑپ کر کانوں کو ہاتھ رکھ لیا اس کا ہاتھ زب چھوٹ راتا اس نے سینیوں پر بیٹھ کر سر گھٹنوں پر رکھ دیا ساڑھے چھے بجے جب ملیحہ نے خسر فاروقی میں خدم رکھا تو وہ اپنا یقین ہاتھ چکی تھی اور اس بار اس کا چہرہ ڈرائنگ روم میں موجود کوئی شخص نہ دیکھ لی اسی لئے وہ پشری طرف ہال کے دروازے سے اندر آئی بہادر میرے لئے کوئی فون تو نہیں آیا تھا یا پاس سے گزرتے ہوئے بہادر کو روک کر اس نے پوچھا نئی بی بی صاحب پر آپ کہاں چلی گئی تھی وہ بھی آج کے دن ملیحہ کی آخری امید بھی ختم ہو گئی وہ بہادر کو جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آگئی تھنڈے یخ پانی سے موت ہوتے ہوئے اس نے آنسوں کے ہر نشان کو بے دردی سے رگر ڈالا پھر تولیے سے چہرہ خوشک کرتی وہ ڈریسنگ روم میں آگئی الماری کے دونوں پٹ کھولے وہ باری باری ہر سوٹ کا جائزہ لے رہی تھی پھر بہت سوچ کر اس نے پیچ کلر کے ڈریس کو نکالا تو نظر اس کے پیچھے لٹکتے سوٹ پر ٹھہر گئی پنک کلر کے چوڑی دار پجامے پر سفید خمیز تھی جس پر پنک رنگ کے موتیوں سے گلے اور خمیز کی ہاف سلیز پر نفیس سے کام بنا ہوا تھا پنک اینڈ وائٹ کنٹراز دوپٹے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے کچھ یاد آیا تھا تم سفید رنگ مت پہنا کرو اس رنگ میں اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے نظر تو لگ چکی ہے نور الحدہ اب کس بات کا ڈر اس نے سوچا اور وہی سوٹ باہر نکال لیا ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہونٹوں پر پنگ کلر کی لپسٹک کی تہچمائی ملیحہ زندگی میں پہلی بار اتنے اتمام سے تیار ہوئی تھی دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر وائٹ اور پنگ چوڑیاں ڈال کر اس نے کانوں میں چاندی کے آویزے پہنے پھر بیٹ پر آ بیٹھی جھک کر سینڈل پاؤں میں ڈالا تو اس نے بیٹ سے دوبتہ اٹھا کر شانوں پر پھیلا دیا کھلے بالوں کو ایک خاص سے سمارتے ہوئے اس کی نظر آئینے میں پڑی تو اپنے آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی آج کی تاریخ میں میرے لئے روشنی رنگ اور امید تینوں ہی ختم ہو چکے ہیں لیکن نور الحدہ فاروقی انہیں آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہنا چاہیے اس نے کہا تھا اور کمرے سے نکل گئی ڈرائنوم کے دروازے پر خدم رکھتے ہی ملیحہ کی نظر بلیک پینڈ پر میرون شرٹ پہنے نور الحدہ پر پڑی اسی پل نور الحدہ نے بھی دروازے کی طرف دیکھا نور الحدہ کی آنکھوں کی وہ چمک ملیحہ کے لئے نئی نہیں تھی اس نے پل کے جھکا لیں باقی لوگ بھی ملیحہ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے پل بھر میں اس کی کزن نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا مگر سمیرہ اٹھ نہ سکی کسے کی موجزے کی امید کرتے کرتے ملیحہ کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ موجزے اب نہیں ہوتے وہ سمجھ گئی تھی کہ ملیحہ وجدان سے نہیں مل سکی حد کرتی ہو بیٹا آج کے دن شاپنگ پر جانے کی کیا ضرورت تھی اب دیکھو ذرا سب آئے بیٹھے ہیں اور تو اور دلہ بھی موجود ہے پر دلن کی شادی کی شاپنگ کرنے گئی ہوئی ہے بڑی ممانی اسے دیکھ کر کہا تو ملک ناصر نے کچھ بولنے سے پہلے بول پڑے چھوڑی بابی ان باتوں میں مزید وقت کیا گوانا آو بیٹی رسم کر لی جائے آخر میں وہ ملیحہ سے بولے تو ملیحہ نے خدم بڑھایا تو سمیرہ اکدم اس کے کان کے پاس آ کر بولی انکار کر دو ہم سب تمہارا ساتھ دیں گے کس برتے پر ملیحہ نے اس کی طرف دیکھ کر زہر میں بجی سرگوشی کی اور آگے بڑھ گئی کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر نور الحدہ کے پہلو میں بٹھا دیا پھر بابا جان کی اجازت سے نور الحدہ نے اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پنا دی کھانے کے بعد جب مہمان رخصت ہونے لگے تو ملیحہ سمیرہ کے گلے لگ کر آجزی سے بولی آج رک جاؤ سمیرہ سمیرہ ہامی بھڑ لیتی لیکن اس نے آفاق کو دیکھا جو اشارے سے منع کر رہا تھا وہ مجبور ہو گئی آج تو نہیں رکھ سکتی میں گر میں کل صبح ہی آ جاؤں گی اس نے ملیحہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا اور اپنا خیال رکھنا پھر ملیحہ کا گال چم کر وہ گڑی میں آ بیٹھی پوچھ میں اب صرف وہ بابا جان اور نور الحدہ رہ گئے تھے ملیحہ ان دونوں کی طرف دیکھے بنا ہی پلٹ کر اندر چلی گئی وہ خال میں آئی تو اپنے کمرے کی سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے کھلے دروازے سے لون میں آگئی ننگے پاؤں چہل خدمی کرتے ہوئے ملیحہ کے پیروں کے نیچے بھیگی گھانس کا نرم خالین بچھا تھا لیکن ملیحہ کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پاؤں سلکتے انگاروں پر ہیں اس احساس کے باوجود اس نے ٹہلنا بند نہیں کیا تھا برداشت کے راستوں پر ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں پہنچ کر درد بہت بے درد ہو جاتا ہے اور اسی انتہا پر پہنچ کر سبر کی چادر اڑے خرار کر نہیں بے خراری کا ہو جاتا ہے پھر جتنا درد بڑھتا ہے اتنا ہی سکون ملتا ہے ملیحہ بھی خود عزیتی کی کیفیت سے گزر رہی تھی چکر کاٹ کر بار بار پلٹی ہوئے وہ ایک بار پلٹی تو سامنے نور الحدا تھے اچھی خاصی تھنڈ ہے اور تم یوں ننگے پاؤں گیلی گھاس پر چلی رہی ہو کوئی شوال وغیرہ بھی نہیں لی بیمار پر جاؤ گی سوہانی شام تھی اور محبوب نظروں کے سامنے نور الحدا کو شاید اور کچھ کہنا چاہیے تھا پر وہ اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکے ایک بیمانی سی جی بول کر ملیحہ ان کے برابر سے گزرتی سیڑھیوں پر بیٹھ کر سینڈل پہننے لگی سینڈل پہن کر اس نے اندر کی طرف خدم پڑھائے تو نور الحدا نے اچانک ہی پوچھ لیا تم خوش ہو دوسری سیڑھی پر رکھا ملیحہ کپاؤں اپنی جگہ جم گیا وہ سملی پھر پلٹ کر انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا آپ خوش ہیں نور الحدا نے آنکھیں بند کر کے ہوا میں پھیلی تازگی کو سانس کے اندر اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا بہت تو سمجھے میں بھی خوش ہوں وہ خزدن مسکرائی نور الحدا نے اس کی طرف دیکھا اور پاس چلے آئے میں جانتا ہوں کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں پہلی ہی نظر میں اپنا ہر احساس تمہارے نام کر چکا ہوں ملیہا کے لیے یہ سچ مچ انکشاف تھا مگر اس کے آساب پہلے ہی اس خدر ٹوٹ چکے تھے کہ وہ حیران بھی نہ ہو سکی بس انہیں دیکھ کر رہ گئی ہاں ملیہا یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ میرا دل جب بھی دھڑکتا ہے تو شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے اور یہ محبت مجھے زندگی کی طرح عزیز ہے لیکن ایک چیز ہے جو مجھے اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے جانتی ہو وہ کیا چیز ہے انہوں نے پوچھا ملیہا اب بھی خاموش کھڑی بس انہیں دیکھ رہی تھی تمہاری مسکراہت اس دن یاد ہے جب میں اور بابا جان وہاں لون میں بیٹھے تھے انہوں نے دور لون چیز کی طرف اشارہ کیا جن کی سفیدی اندھیرے میں چمک رہی تھی ملیہا نے یوں ہی سر گھما کر دیکھا تو وہ کہہ رہے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا ملیہا سے شادی کرو گے تو میں نے ان سے کہا کہ لیکن میں ملیہا سے شادی صرف اس صورت میں کروں گا کہ اگر ملیہا کو کوئی اتراز نہ ہو ملیہا کو کچھ دن پہلے کا وہ منظر یاد آ گیا اور نورالہودہ کا جملہ بھی میں ملیہا کی خوشی خاطر اپنا دب بھی سہ سکتا ہوں وہ غائب دماغ کھڑی تھی کہ اچانکی نورالہودہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا ملیہا نے ان کی طرف دیکھا وہ اس کے بائیں ہاتھ کو تھام کر اس کی انگلی میں پڑی انگوٹھی کے ڈائیمنڈ کو انگوٹے سے ذرا چھو کر بول رہے تھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا مگر تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والی ہو اس سے بہت فرق پڑتا ہے اگر تمہارا ذہن مجھے اس رشتے کے ساتھ قبول کر سکے تو ٹھیک ہے اگر نہ کر سکے تو زبردستی نہیں ہے وہ بولتے ہوئے ایک پل کو چپ سے ہو گئے پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے تم جب بھی چاہو میرا ساتھ چھوڑ کر جا سکتی ہو مجھے کہیں نہیں جانا ہادی بھائی فوراں اس کی زبان سے نکلا اور فوراں اس سے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تو سمل کر بولی رشتے جب بنائے جاتے ہیں نور الحدہ تو انہیں نبایا کرتے ہیں توڑا نہیں کرتے نور الحدہ کو ایک دم ہی اپنا آپ ہلکا پھلکا لگنے لگا اس کا متحق ہے کہ مجھے اس پل کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے جب تم ایک نئے رشتے سے میری زندگی میں خدم رکھو گی اس کی نگاہوں سے جھلکتی وارفتگی ملیہہ سہنہ پائی اور اچانک ہی مڑ کر اندر آئی اور سیڑیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آگئی نور الحدہ اس انداز کو اس کی ادھا سمجھ کر مسکرانے لگے تھے سائنس کہتی ہے کہ کائنات میں موجود ہر شئے کی بنیاد اکائی ہے ہمارے جسم کو ہی دیکھ لیا جائے لاکھوں کڑوڑوں کھلیوں سے بنا ہمارا جسم ایک کھلیے سے شروع ہوتا ہے مادے کی شروعات ایٹم سے ہوتی ہے یہاں تک کہ اربوں کھربوں میل پر پھیلی اس کائنات کو اگر ریورس پروسس میں ڈال دیا جائے تو یہ پوری کائنات محض ایک نقطے میں سمٹ جائے گی مجھے سائنس کے اس نظریے پر کوئی اعتراض نہیں مگر میری زندگی میں یہ خانون کمزور پڑھنے لگتا ہے کیونکہ میری زندگی کے بنیاد اکائی نہیں بلکہ تکون ہے ایک ایسی تکون جس کے ہر زاویے کی پیمائش کے ساٹھ ڈگری ہیں یعنی ہر زاویے کی پیمائش برابر ہے اور کسی بھی طرح ان تینوں زاویوں میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا اس تکون کے ایک سرے پر بابا جان کھڑے ہیں بابا جان کا اور میرا رشتہ شیشے اور پھتر کا رہا ہے شیشہ اپنی جگہ خائم رہے اس لئے پھتر سے فاصلہ ضروری ہے اس لئے میں ان کے پاس جانے سے ہمیشہ گھبراتی رہی کہ کہیں چھوٹ نہ کھا بیٹھوں میرا ڈر کیسا سچا نکلا تکون کے دوسرے سرے پر نور الحدا ہے حادی بھائی نے میری زندگی کے ہر خلا کو پر کر دیا ہے بنا مانگے انہوں نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو مجھے کبھی کسی سے نہیں ملا تھا انہوں نے مجھے چاہا بھی تو اپنے لئے نہیں بلکہ میرے لئے چاہا ایک دم خالص اور بے غرض محبت اور بدلے میں بھی کچھ نہیں مانگا لیکن اگر وہ نہیں مانگیں گے تو کیا میں دھونگی نہیں تیسرے کونے پر کھڑا تھی وجدان مصطفیٰ ہے وجدان مصطفیٰ میری ذات کا آئینہ میرے یقین کا چہرہ مگر آج اس چہرے کے نخوش دن لا رہے ہیں اب سوال پانے اور کھونے کا نہیں اب سوال میرے اعتبار کا ہے بابا جان نور الحدا اور وجدان ایک دکون کے تینوں پر کھڑے تین لوگ وہ تین لوگ جنہیں میں نے ٹوٹ کر چاہا اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر میری زندگی کے منظر نامے سے ہٹا تو اس آدھی ادوری زندگی کو جینا مشکل ہو جائے گا مگر میں یہ بھی جان چکی ہوں کہ یہ تینوں کبھی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے بابا جان نور الحدا اور وجدان وہ تین لوگ جنہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی اور میری زندگی کے سب سے کٹھن موڑ پر وہ تینوں ہی مجھے اکیلہ چھوڑ گئے مجھی کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے میرا ساتھ کون دے گا دروازے پر دستک ہوئی تھی ملیہا نے ڈائری لکھنا چھوڑ کر آواز لگائی دروازہ کھلا ہے آجاؤ اس آواز کے ساتھ ہی بہادر کمرے میں آیا کہو کیا بات ہے ملیہا نے پوچھا بی بی صاحب آپ کے لئے فون آیا ہے ملیہا کی نگاہوں میں زمان و مکان گھوم گئے یہاں تک پہنچ کر ڈائری خاموش ہو گئی تانیہ نے فوراں اگلا صفحہ پلٹ کر دیکھا پھر باقی کے سارے پلک پلٹ کر دیکھ لئے ہر ورخ سادہ تھا تانیہ نے کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھا جس پر روشنی دیرے دیرے بکھیرتی جارہی تھی پوری راڈ ڈائری پڑھنے سے اب اس کی آنکھیں پوری طرح دکھ رہی تھی وہ آنکھیں بند کر کے سیدھی لیڑ گئی پچھلی رات کے انکشافات کی رات تھی وہ گہرہ سانس لیتی خود کو اس آساب شکن کیفیت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی داستان ایک عجیب موڑ پر آ کر رک گئی تھی تانیہ سوچنے لگی کہ آگے کیا ہوا ہوگا اس رات ٹیلی فون کس کا تھا کیا وجدان کا اس نے کیا کہا ہوگا اور اگر رات کو آنے والا فون وجدان کا تھا تو جب دن بھر ملیہا اسے دھونتی رہی تو وہ کیوں نہیں ملا وہ اس دن لائبریری کیوں نہیں آیا اور فون پر بھی تو اس نے کچھ نہیں کہا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا اللہ حافظ وغیرہ وغیرہ نہیں اس نے فوراں ہی اپنے خیاس کو رس کر دیا اگر ایسا ہوتا تو ملیہا پاپا سے شادی کر لیتی اور پاپا سے شادی کے بعد تو اسے خسر فاروقی میں ہی ہونا چاہیے تھا مگر وہ تو کہیں نہیں تھی کوئی اس کا نام تک لینا گوارہ نہیں کرتا کیا وجدان نے فون پر اپنے نا آنے کی وجہ بتا کر معذرت کر لی تھی اور اس کے بعد ملیہا نے دادا جان کے سامنے شادی سے انکار کر دیا ہوگا مگر دادا جان تو فیصلہ واپس لینے والے نہیں تھے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملیہا نے ان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی کر لی ہو لیکن ایسا ہونا بھی مشکل ہے ملیہا نے کہا تو وہ اپنے بابا جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی اپنے دوسرے خیاس کو بھی رت کرتے ہوئے اس نے سوچا اور زچ بھی ہو گئی لیکن اگر یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا تو آخر ہوا کیا تھا ملیہا اچانک کہاں گم ہو گئی اس نے آخر کیا کیا جو اس کا ذکر خود ہی اس کے گھر میں بین ہو گیا برسو گزر جانے کے بعد بھی نہ تو اس نے کبھی خسر واروخی میں خدم رکھا اور نہ ہی کبھی کسی کی زبان پر اس کا نام آیا اور پاپا اور دادا جان کے درمیان موجود خلیج کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی منگنی کی رات تک تو سب ٹھیک تھا پھر کیوں پاپا اور دادا جان سے متنفر ہو گئے وہ لشتی ہوئی اٹھ بیٹھی کیا مشکل ہے میں نے سوچا تھا کہ ملیہا کی ڈائری خسر فاروخی کے رازوں سے پردہ اٹھا دے گی پر اس نے تو اور بھی ماموں کو جنم دے دیا ہے کتنی عجیب سی بات ہے پاپا جو ماما سے اتنی محبت کرتے ہیں ماما سے پہلے کسی اور کو بھی چاہ چکے ہیں مگر پاپا کی محبت تو مکمل ہونے جا رہی تھی ادھوری کیسے رہ گئی کہانی کی ہر کڑی بیش سے غائب ہو گئی اور ایسا کوئی نہیں تھا جو بتا سکے کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا اس نے گہرا سانس گشتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا اور ایک نئے رخ پر سوچنے لگی